پاکستان اور بھارت کو مسائل خود گفتگو سے حل کرنا ہوں گے بھارت ام کی راہ پر چلے فسادات سے گریس کرے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی پریس بریفنگ بولے ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ پاکستان بھارت مسائل کا حل مذاکرات ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالیحان اسلام آباد پہنچ گئے ایرانی وزیر خارجہ دو دن پاکستان میں رہیں گے وزیر آزم شہباز شریف چیئرمنٹ سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاخات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستانی ہم منصب بلاوال بھٹو زرداری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے دونوں ممالک آئرن برادر پاک چین دوستی منفرد اور مضبوط ہے یہ دوستی ارخسن کی آزمائش پر پوری اتری یہ تعلقات آنے والے وقتوں میں مزید مضبوط ہوں گے آرمی چیف سید آسم منیر کا پیپلز لیبریشن آرمی کی سالگیرہ کی تقریب سے خطاب جی ایچ کیو میں پیپلز لیبریشن آرمی کی چھانوے بھی سالگیرہ کی تقریب پاکستانی سے پرسالار کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت چین کی نازم علمور، دفاعی تاشی، چینی سفارت خانے کے اہلکاروں اور مسللہ افواج کے افسروں کی بھی شرکت چینی نازم علمور نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا خطاب نے کہا پاک چین دوستی موسموں کی شدت سے بے نیاز ہے مشترکہ تقریبات سے دونوں افواج کے تعلقات کو فروغ ملا عالمی سطح پر تبدیلوں کے باوجود چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا سی پیک دونوں ممالک کی دوستی کی واضح سنت ہے چینی صدر کا پاکچین اقتصادی رہداری منصوبے کی دسویں سالگیرہ پر پیغام کہا منصوبے کے اجرا سے اب تک باہمی ترقی کے بے شمار آداب حاصل کیے رہداری منصوبے کا پاکستان کی معاشی ترقی کو بحال کرنے میں کردار آپ کے ملک سے تعلق اکنے والے دہشتگرد ہماری سرزمین پر مارے گئے آئیں اور لاشیں لے جائیں ترجمہ دفتر خارجہ نے افغانستان کو ہدایت کر دی جوب کینٹ میں دہشتگردی حملہ آور افغان تھے تزدیق ہو گئی دفتر خارجہ کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق افغانستان کے صوبے خندار سے ہے پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان کا شدی تشویش کا اصحاب پاگویریا کے جنگی جہاز پی این ایس تارک کی لانچنگ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک نائف صدر نے پی این ایس تارک کو لانچ کیا وزیراعظم کی لانچنگ پر تمام افراد کو مبارک بات وقت کا تقاضہ ہے پاکستان اور ترکیہ سٹریٹیجک تعاون کو فروغ دیں جودتی علماز نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان اور ترکیہ حکومت اور عوام نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہم ہر طرح کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں ترکیہ دہشتگردی کے خلاف چالیس سال سے لڑا رہا ہے وزیراعظم نے الویدائی دعوتوں کا آغاز کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے عسکری قیادت کے عزاز میں عشائیہ سروسز چیفز کی شرکت شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں عسکری قیادت کا خیر مضم کیا وزیراعظم نے تمام سروسز چیفز کی ملک و قوم کے لیے خدمات کی تاریخ کی دوزار سترہ میں پاکستان فل پھول رہا تھا پھر جبر اور نائن صافی کے فیستے کیے گئے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا کہ عوام دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا ٹوئیٹ لکھا جھوٹے مقدمات سزاؤں نا اہلیوں اور ہر طرح کے ظلم پر مینے اور ساتھیوں نے صبر کر لیا مگر سزا پاکستان کو بھگتنا پڑی دوبارہ موقع ملہ تو دوزار سترہ سے بھی اچھا پاکستان بنائیں گے قرآنہ جھگڑا نیا خون کوئٹا میں قبائلی جھگڑے پر فائرنگ سابق وزیراعظم نوازم رئیسانی کے بتیجے حارون رئیسانی جانبہا کل اس کے مطابق فائرنگ سے تین افراد جان سے گئے ٹرانسپورٹر میر امداد گلہری کا بیٹا برامدہ گلہری بھی فائرنگ میں جان سے گیا دو افراد زخمی اور سابق کپتان مزباو الحق ٹرکٹ بورٹ کی ہائی پروفائل ٹرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربرا مقرر انزمام الحق اور محمد حفیظ ممبران میں شامل ٹیکنیکل فرکٹ کمیٹی قومی ٹیم کے کوچز کے انتخاب کی تجاویز دے گی نئی سیلیکشن کمیٹیوں کے تقرور کا بھی اختیار ہوگا دومیسٹک دھانشاہ قومی ٹیموں کی شیڈیولنگ پلینگ کنڈیشن سینٹرل اور دومیسٹک کانٹریکٹس کی بھی ذمہ دار ہوگی ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلیں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل